بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی ویڈیو کو وائرل کیسے کر سکتے ہیں دوستو اس کے لئے آپ کو دو سیٹنگ آن کرنے پڑے گی جو کہ آپ اپنی ویڈیو میں آن نہیں کرتے ہیں دوستو یہ ویڈیو کی جو دو سیٹنگ ہیں ان کو آپ آن کریں گے تو تب ہی آپ کی ویڈیو وائرل ہو سکے گی تو تب ہی آپ کی ویڈیو آپ کی جو صحیح آرڈیس ہے اس کے پاس پہنچے گی آپ کی ویڈیو جو ہے صحیح آرڈیس کے پاس پہنچے گی نہیں تو ویڈیو وائرل کیسے ہوگی دوستو آپ نے اپنی ویڈیو کو آگئی جو آپ کی آرڈیس ہے اس تک پہنچانا ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو ایسی ٹریک بتاؤں گا جو کہ آپ کی ویڈیو کو آپ کی آرڈیس تک پہنچا دے گی دوستو آپ بھی سوچ رہے ہوں کہ یہ ہمیں کیا سکھائے گا اس کے اپنے سبسکرائبر کم اس کے اپنے ویوز کم ہیں دوستو ایسی بات نہیں ہے پہلے بھی میرے یوٹیوب چینل تھا جس پر میں نے ایک سال میں پورے بیس ہزار سبسکرائبر کیے تھے دوستو وہ بھی میرے سکرین ریکارڈر پر میں نے اس پر اپنا جو فیس ہے وہ شو نہیں کیا ہوا تھا دوستو میں نے اس پر اپنے بیس ہزار سبسکرائبر کیے ہوئے تھے اس پر میں اچھی خاصی ارننگ بھی کر رہا تھا دوستو پھر ایسا ہوا کہ وہ چینل میرا جو ہے منٹائز جو ہے منٹائزیشن جو اس کی آف ہو گئی اس کی وجہ سے وہ چینل میرا باندھ ہو چکا ہے دوستو جو میرا پہلا چینل تھا وہ اس کو میرے ڈیلیٹ کر دیا دوستو اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس کی جو منٹائزیشن ہے وہ یوٹیوب والوں نے آف کر دی تھی دوستو ہم جو یوٹیوب پر کام کرتے ہیں وہ پیسوں کے لئے ہی کرتے ہیں ہمیں ارننگ ہوتی ہے تب ہی ہم کام کرتے ہیں اس پر میرے جو چینل تھا اس کی جو منٹائزیشن ہے وہ آف ہو چکی تھی ارنن والا جو آپشن تھا وہ چلا گیا تھا دوستو میں نے وہ والا چینل کو ڈیلیٹ کر دیا تھا اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا تو اس پر میں جو ٹریک لگاتا تھا وہ جو میں جو کچھ بھی اس چینل پر کرتا تھا وہ میں آپ کو اس چینل پر بتاؤں گا تاکہ آپ بھی اپنا جو چینل اس کو اچھی طرح گروہ کر سکیں بہت ہی آسان طریقے سے سارے ٹریک جو میں اپنے جو اس چینل پر لگاتا تھا وہ میں اسی چینل پر آپ کو بتاؤں گا دوستو اس کے بعد میرا جو کافی دل ٹوٹ چکا تھا کہ یوٹیوب سے ابھی میں چینل نہیں بناوں گا پھر دوستو مجھے مجبوراً چینل بنانا پڑا میں ابھی یہ میرے ابھی دوستو یہ میں آپ چینل سے چلا رہا ہوں دوستو پھر میں نے کچھ ٹائم یوٹیوب کو چھوڑا رہا پھر میں نے جو نیو چینل بنا لیا ہے اس طرح میں نے سوچا کہ میں شروع سے ہی جو آیا فیس والی ویڈیو بناؤں گا تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جو ٹریک بتاؤں گا اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ اس وقت یہ اپلائی کر سکتے ہیں جس وقت آپ اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کر رہے ہیں اپلوڈ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کی کچھ ویڈیو آپ اپلوڈ کر چکے ہیں اس کے بعد بھی یہ جو سیٹنگ ہے آپ یہ آن کر سکتے ہیں دوستو ہم کیا کرتے ہیں اپنا جو موبائل کا سکرین گارڈر ہے اس کو آن کر لیتے ہیں میں آپ کو مکمل ڈیٹیل میں ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں گا دوستو آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس چینل پر کیا غلطی کی اس کی وجہ سے یوٹیوب نے وہ چینل کو آن والا جو منٹائزیشن ہے دوستو ہم نے اپنا جو موبائل کا سکرین گارڈر اس کو آن کر لیا اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں اپنا یو وای کی سٹوڈیو ایپ اس میں چلے جاتے ہیں صرف آپ نے کیا کرنے ہیں کونٹینٹ کا چلے جانے ہیں کوئی بھی ویڈیو لے لی نہیں ہے جس پر آپ کو یہ ڈریک لگانی ہو ہم کوئی بھی ویڈیو لے لیتے ہیں یہ ویڈیو ہم لے لیتے ہیں اس پر ہم چلے جاتے ہیں اس کو ایڈٹ کرتے ہیں ایڈٹ میں چلے جانے ہیں دوستو اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک اپشن میل رہا آگا مور والا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کے ٹیگ آ جائیں گے نیچے دوستو آپ کو یہ آپ پر ایک اپشن ملے گا کیٹیگری کا دوستو اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے دوستو آپ نے یہاں پر اپنی کیٹیگری ہے اس کو صحیح سیلیٹ کرنا ہے آپ اپنی کیٹیگری کو جو سیلیکٹ ہی نہیں سکرتے مثلا میں یہاں پر گیمنگ کر لیتا ہوں تو یہ میری ویڈیو جو ہے وہ گیمنگ والے کو پاس چلی جائے گی گیمنگ والے جو ہوگے وہ میری ویڈیو پر بلکل بھی کلیک نہیں کرتے دوستو مثلا یہ میری کٹیگری ہے میں یہاں سے کومیڈی والے سیلیکٹ کر لیتا ہوں میری جو ویڈیو ہے وہ یوٹیوب کے مطالق ہے وہ چلی جائے کومیڈی والوں کے پاس کومیڈی والے میری ویڈیو پر کلیک ہی نہیں کریں گے کیونکہ وہ کومیڈی والی ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے پاس جو زیادہ ویڈیو جائے گی وہ کومیڈی والی جائیں گی یہاں سے کیا کرتے ہیں ہم اپنے جو ایڈکیشن ہے وہ سیلیٹ کر لیتے ہیں دوستو آپ نے اپنے چینل کے مطابق اپنی ویڈیو کی جو کٹیگری ہے وہ سیلیٹ کرنی ہے دوستو آپ کا جو چینل ہے اس آپ سے اپنی جو چینل کی کٹیگری ہے وہ آپ نے سیلیٹ کرنی ہے آپ کی کٹیگری آپ کو نہیں پتا ٹرک اس کو آپ نے لازمی آن کرنا ہے اپنی کٹیگری کو لازمی آپ نے ڈالنا ہے دوستو جو ہماری دوسری ٹرک ہے وہ ہم چلے جاتے ہیں یوٹیوب اپلیکیشن میں وہ آپ کو وائٹی سٹوڈیو میں آپ کو نہیں ملے گی اس کے بعد ہم کوئی بھی اپنی ویڈیو ہے وہ لے لیتے ہیں ویڈیو میں ہم کوئی بھی ویڈیو لے لیتے ہیں یہاں پر ہم کلک کر کے ایڈٹ کر لیتے ہیں دوستو ہمارے سامنے یہ ویڈیو کی ایڈٹنگ وہ آ جائے گی یہاں پر آپ کو لوکیشن والا اپشن مل جاتا ہے دوستو آپ کیا کرتے ہیں اپنی ویڈیو میں لوکیشن ہی نہیں ڈالتے ہیں دوستو آپ لوکیشن ڈالیں گے تو تب ہی اپنی ویڈیو وارل ہوگی دوستو آپ اپنی ویڈیو کی جو لوکیشن ہے وہ نہیں ڈالتے ہیں نئی ڈالنے کی وجہ سے آپ کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کے اردگردی رہتی ہے آپ کی مولے میں آپ کے گاؤں میں آپ کے شہر میں آپ کی ویڈیو رہتی ہے آگے یوٹیوب اس کو نہیں بیچتا کیونکہ آپ کی لوکیشن جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اس میں لگ جاتی ہے دوستو آپ نے میشہ کیا کرنے آپ نے ہر ویڈیو کی جو لوکیشن ہے اس کو آپ نے ایشیا رکھنا ہے آپ نے یہاں پر ایشیا رکھ لینا ہے ایشیا رکھنے سے کیا ہوگا ہمارے جو ایشیا میں جتنے ممالک ہیں ان سب میں آپ کی ویڈیو جائے گی یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو ایشیا کے جتے ممالک ہیں اس میں ریکمینڈ کرے گا آپ کی ویڈیو کو دکھائے گا اس سے آپ کو ایشیا میں جتے ممالک ہیں ان سب سے آپ کو ویوز ملے گے دوستو یہ تھی ہماری دو دوستو یہ تھی ہماری دو ٹرک ان کو آپ نے لازمی اپنے چینل میں اپلائی کرنا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو ملتے ہیں اگلی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں